اسلام علیکم سٹوڈنٹ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کانٹرہ انٹری کانٹرہ انٹری کیا ہوتی ہے سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کانٹرہ انٹری کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس ٹیبل کو انٹرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ یہ ٹیبل کیا ہے سٹوڈنٹ یہ کیش بک ہے اس کیش بک کی ایک سیٹ پر ریسیوٹس اور اس کے ساتھ ڈی آر ڈیبل لکھا ہو ہے اور اس میں ڈیٹ ہے پارٹیکیولر ہے فولیو ہے کیش بک بینک بک سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ جب کربار میں کسی ایسٹ کا یا کسی اکاؤنٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ریسیوٹ سائٹ پر لکھتے ہیں ریسیوٹ سائٹ سے سٹوڈنٹ کیا مراد ہوتی ہے اس سے مراد ڈیبٹ سائٹ ہوتی ہے مطلب کہ جب کسی ایسٹ میں اضافہ ہوگا تو ہم اس کو ریسیوٹ سائٹ پر لکھیں گے مین اس کو ہم ڈیبٹ کریں گے اور سٹوڈنٹ اگر جب کسی ایسٹ میں یا کسی اکاؤنٹ میں ڈکریز ہو جاتی ہے مطلب کمی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم پیمنٹ سائٹ پر لکھیں گے اور اس کو ہم کریڈٹ کریں گے سٹوڈنٹ اب سمجھتے ہیں کہ اس جو ٹیبل ہے اس میں ریسیوٹ سائٹ ڈیبٹ سائٹ پر کیش لکھا ہوا ہے بینک لکھا ہوا ہے اور کریڈٹ سائٹ پر کیش لکھا ہوا ہے اور بینک لکھا ہوا ہے سٹوڈنٹ جب کیش میں اضافہ ہوگا تو اس کو ہم ڈیبٹ سائٹ پر لکھیں گے یا بینک میں اضافہ ہوگا تو اس کو ہم ڈیبٹ سائٹ پر لکھیں گے بینک میں اور سٹوڈنٹ جب کیش میں کمی واقع ہوگی تو اس کو ہم کیا کریں گے کیش سائٹ پر لکھیں گے کریڈٹ کریں گے جب بینک میں کمی واقع ہوگی تو اس کو ہم بینک سائیڈ پر کریڈٹ سائیڈ پر پیمیٹ سائیڈ پر لکھیں گے تو سٹوڈینٹ کانٹرہ انٹری کو ڈسکس کرتے ہیں کانٹرہ انٹری کیا ہوتی ہے یہ سٹوڈینٹ وہ انٹری ہوتی ہے جس میں کیش اور بینک دونوں شامل ہوں اس کو کانٹرہ انٹری کہتے ہیں مطلب کہ بینک اور کیش دونوں ان کی ٹرانزکشن کا ایفیکٹ دونوں سائیڈ پر ہو تو اس کو کانٹرہ انٹری کہتے ہیں سٹوڈینٹ یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹیل ہے اس ڈیٹیل میں دیا ہوئے کہ یکم نومبر کو کیش ان ہینڈ ایک لاکھ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ڈیٹ میں یکم نومبر ہمارا جو اوپننگ بیلنس کاروبار کا وہ تھا ایک لاکھ اور بینک میں ہمارا پچاس ہزار تھا مطلب کہ کیش ان ہینڈ ہمارے اکاؤنٹ میں اضافہ ہوئے ہے تو انکریز ہوئے ہے تو ہم اس کو کہاں پہ لکھیں گے ڈیویٹ سائیڈ پہ سٹوڈینٹ جب پہلے بھی بتایا ہے کہ جب کمی ہوگی اس کو ہم کریڈٹ سائیڈ پہ جب اضافہ ہوگا اس کو ہم ڈیویٹ سائیڈ پہ لکھیں گے تو جب کیش ان ہینڈ ایک لاکھ کا ہم نے کیش کی کولم میں لکھ دیا اور کیش ایٹ بینک کتنا پچاس ہزار ہم نے اس کو بینک انکریز ڈیویٹ والی سائیڈ پہ ہم نے پچاس ہزار لکھ دیا کب اوپننگ بیلنس اس کا یکم نومبر کو سٹوڈینٹ ہم آگے پڑھتے ہیں ہم اور ڈسکس اصل میں کیا کر رہے ہیں کانٹر اینٹری کانٹر اینٹری کیا ہوتی ہے سٹوڈینٹ ہم نے کیا کی ہے پرچیز موبیل فون ایٹ کیش کیش پر ہم نے موبیل فون پرچیز کی ہے کتنے کا تیس ہزار کا تیس ہزار کا ہم نے پرچیز کی ہے مطلب کہ جب ہم پرچیز کریں گے ہمارے کیش میں کمی ہوگی اور ہماری پرچیز ڈیبٹ ہوگی اضافہ ہوگا یہ سٹوڈینٹ کیش کے ریلیٹڈ ہے کیش بک ہے اس لیے اس میں پرچیز ڈیبٹ کا ذکر نہیں آئے گا یہ کیش ہے تو کیش کے آنے کا اور کیش کے جانے کا اس میں ذکر ہوگا تو ہم نے تیس ہزار کا موبیل فون لیا تو ہمارے کیش میں کمی ہو رہی ہے ہمارا کیش کریڈٹ ہو رہا ہے تو ہم اس کو کون سی جگہ پہ لکھیں گے پیمٹ سائیڈ پہ یہ کب کی انٹری ہم نے کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ ہے یکم دسمبر کی کیا کی ہے بے پرچیز اکاؤنٹ مطلب کہ ہمارا پرچیز اکاؤنٹ کی وجہ سے ہمارے کیش میں کمی واقع ہوئی تو سٹوڈینٹ اس سے نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں تھرڈ نمبر پہ فورت پہ کیش ڈیپوزٹ انٹو بینک اب یہ کانٹا انٹری کی ٹرازیکشن ہے اس لیے ہم اس کو ڈیپلی ڈسکاس کریں گے کیش ڈیپوزٹ انٹو بینک سٹوڈینٹ اب اس میں ایک چیز ہے کیش کیش کا ذکر آرہا ہے پھر بینک آرہا ہے مطلب کہ دو کیش اور بینک دو انوالو ہیں سٹوڈینٹ اب کیش ڈیپوزٹ اگر کیش ڈیپوزٹ ہو رہا ہے انٹو بینک میں مطلب کہ بینک میں اضافہ ہو رہا ہے کتنے کا دس ہزار کا سٹوڈینٹ جب بینک میں اضافہ ہوگا تو ہم اس کو کس سائٹ پہ لکھیں گے ڈیبیٹ سائٹ پہ تو بینک کا کالم یہ ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کو لکھ دیا کتنے کا دس ہزار کا اور یہ پیسے اے کہاں سے ہیں یہ ہے اے ہیں کیش سے تو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا تو کیش اکاؤنٹ سٹوڈینٹ اب ایک اور بات ہے کہ کیش بینک میں تو اضافہ ہو گیا لیکن ہمارے کیش میں کمی ہو گئی کیش ڈیپوزٹ ہاتھ میں ہمارے پیسے تھے وہ ہم نے جا کے بینک میں جمع کروا دی تو ہمارے کیش اکاؤنٹ میں کمی ہو گئی تو ہم کیا کریں گے دس ہزار کی جب کمی ہو گئی پیمیٹ ہم نے کر دی تو ہم نے اس کو پیمیٹ سیڈ پہ لکھیں گے کتنے کی دس ہزار اور اس کو ہم لکھ دیں گے بینک مطلب کہ بینک کی وجہ تو یہ سے ہو ہے سٹوڈنٹ اب انڈرسٹینڈ کریں مطلب کہ جس ٹرانزکشن میں بینک اور کیش دو انوالو ہوں تو وہ کیا ہوتی ہے کونٹا انٹری ہوتی ہے یہ کونٹا انٹری ہو گئی اس کو ہم سی کے ساتھ جیسے یہاں میں لکھا ہوا ہے اس کو اس طرح مینشن کریں جس سے میں پتا چلے گا یہ کونٹرا انٹری ہے سٹوڈنٹ ہم پڑھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے کہ کیش ویڈراؤ فرام بینک کیش ویڈراؤ ہوا ہے مطلب کیش میں اضافہ ہوا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم ڈیویٹ سائیڈ پر لکھیں گے کیش میں اضافہ ہوا ہے تو اس کو ہم ڈیویٹ سائیڈ پر لکھیں گے ہم نے یہاں پہ ڈیویٹ سائیڈ پر پانچ ہزار لکھ دی کہاں تھے تو بینک اکاؤنٹ سے اور اب سٹوڈنٹ بینک اکاؤنٹ کریڈٹ ہے کریڈٹ کے بینک کاؤنٹ ہم جا کریں گے ریزن کیا کیش اور اس کو ہم کاؤنٹ اینٹری سی کے ساتھ فولیو میں جا کے ہم اس کو ریپریزنٹ کریں گے کہ یہ سی سے مراد کاؤنٹ اینٹری ہے سٹوڈنٹ امید ہے آپ کو سمجھ یہ ہوگی دیکھنے کے لیے